فیرن لولی کریم ہم سب ہی استعمال کرتے ہیں اور برسوں سے اس پر بروسہ بھی کرتے ہیں فیرن لولی کے اندر صرف یہ چیز ڈالیں اس کا پیک بنائیں اپنے چہرے پر لگائیں پندرہ بیس ہزار روپے والے فیشل کا ریزلٹ آپ کو گھر میں مل جائے نہیں پڑے گی السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے تو فیرن لولی کا یہ فیس پیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک صاف بول لے لیں گے اس کے بعد ہم فیرن لولی کا یہ 50 روپے والا سائشے لے لیں گے آپ فیرن لولی کی بوٹل بھی لے سکتے ہیں فیرن لولی کا سائشہ بھی لے سکتے ہیں فیرن لولی کی ٹیوب بھی لے سکتے ہیں بہت سی اقسام میں مارکیٹ میں فیرن لولی آتی ہے آپ کوئی بھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو 50 روپے والا سائشہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے تو یہ پورا جو ہے نا اس کے اندر میں ڈال دوں گی جتنا میری چہرے اور گردن پر پورا آ جائے بس آپ نے اتنا سا ایک باول کے اندر نکال لینا ہے کچھ اس طرح سے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اچھی طرح مکس کریں گے اس لیے تاکہ یہ تھوڑی سی چکنی ہو جائے پھر ہم لیں گے تھوڑا سا کچھا دودھ جو ہم بازار سے چائے کے لیے مگواتے ہیں آپ نے اس فیس پیک کے اندر کچھا دودھ ہی استعمال کرنا ہے جو روم ٹمپریچر کے اوپر رکھا ہوا نہ ہی زیادہ تھنڈا ہو نہ ہی زیادہ گرم ہو کچھا دودھ ہماری سکن کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ کلنزنگ کرتا ہے دول مٹی جو ہماری سکن کے اوپر ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے ہماری سکن کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ آئیڈریٹ کرتا ہے سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے ٹائٹ کرتا ہے سکن کے اوپر سے جوڑیاں کا اور رنگلز کا خاتمہ کرتا ہے اور اکنی اور اکنی کے سکارز کو بھی ٹریٹ کرتا ہے تو ہم نے فیرن لولی مکس کر کے رکھی تھی اس کے اندر دو چائے کے چھوٹے چمت جو ہوتے ہیں ہم نے کچھے دودھ کے ڈال دینے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے زیادہ دودھ آپ نے نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے نہیں تو یہ زیادہ پتلا ہو جائے گا اور چہرے کے اوپر جب آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کو پریشان کرے گا بہنے لگ جائے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا گاڑا ہے آپ کی سکن کے اوپر اچھے طریقے سے پلائی نہیں ہو سکتا تو آپ تھوڑا سا کچھا دودھ اس کے اندر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو مکس بہت اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ ایک لوشن کی شکل میں آ جائے آپ یقین جانے یہ فیس پیک آپ کی سکن کو اتنا گورا جن لوگوں کو شوک ہے کہ ہمارا رنگ جو ہے وہ ذرا گورا ہو تھوڑا لائٹ ہو ان کے لیے یہ بہت بہترین ہے ہم ڈالیں گے فریش لیمو کا جوس لیمو کے اندر ویٹیمن سی ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ہیلدی بناتا ہے اس کے علاوہ لیمن ہماری سکن کے اوپر بلیچ کرتا ہے ہماری سکن کی ٹیننگ دور کرتا ہے سکن کے اوپر سے میل کچیل اتارتا ہے اور سکن کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے پورز ہوتے ہیں جن کے اندر میل کچیل پھس جاتی ہے اس کو نکال کر باہر پھینکتا ہے فریش لیمو کے دو چائے کے چمچ آپ نے اس طرح سے فریش جوس نکال کر اس پیک کے اندر ایڈ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے جب ہم اس کے اندر فریش لیمو کا جوس ڈالیں گے تو یہ پنیر کی طرح پھٹ جائے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا بس یہی چیز ہمیں چاہیے تھی چھوٹے چھوٹے سے دھانے بن جائیں گے جو ہماری سکن کے اوپر اسکرب کا کام بھی کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک ویٹیمن ای کا کیپسول ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس ویٹیمن ای نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی گلیسرین بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ویٹیمن ای ہماری سکن کو بہت زیادہ مویسچرائز بھی کرتا ہے ہیلڈی بھی بناتا ہے ہماری سکن کے اوپر جو ایکنی کے اسکارز ہوتے ہیں یا موٹے موٹے سے گڑے سے پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ کرتا ہے سکن کی خوشکی کو دور کر کے سکن کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ مویسچرائز بھی کرتا ہے ویٹیمن سی کوم ڈریکٹ تو اپنی سکن کے اوپر نہیں لگا سکتے لیکن اس طرح سے کسی ریمیڈی کے اندر جب آپ اس کو ڈال کر لگائیں گے آپ کی سکن کے اوپر سے تمام جوڑیاں کا حاتمہ کرے گا اور آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا اور آپ کی سکن کو ینگ بھی بنائے گا تو یہاں پر میں نے ویٹیمن ای کا ایک کیپسول لے لیا ہے جن لوگوں کی سکن اویلی ہے وہ اس طرح سے ریمیڈی کے اندر ڈال کر ویٹیمن ای کا لازمی استعمال کیا کریں ہماری سکن کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے میری سکن بہت زیادہ اویلی ہے جب اس طرح سے کسی پیک یا کسی چیز ریمیڈی یا کریم کے اندر ڈال کر میں ویٹیمن ای کا استعمال کرتی ہو تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا بہت اچھے سے ہماری سکن کو یہ ٹریٹ کرتا ہے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے ابھی آپ نے اپنے چہرے کے اوپر سے تمام میک اپ کوئی بھی مویسچرائزر لگایا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ فیس ووش کے ساتھ یا سابن کے ساتھ دو کر نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے جنٹلی آپ نے ہلکے ہلکے سے مساج کرنا ہے اور اپنی دھلی سکن کے اوپر اس کو جب آپ لگائیں گے نا دس منٹ کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دے کر حیران رہ جائیں گے اس فیس پیک کو ٹین ایج بچیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں جو کولیج گوئنگ سکول گوئنگ بچیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی میں نے کسی بھی قسم کا کیمیکل کا استعمال نہیں کیا یہ آپ کی سکن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور آپ کی سکن کو بہت سارے فوائد دے گا اور آپ کی سکن کو اتنا گورا کرے گا نا کہ آپ کو بالکل بھی پالر میں جا کر فیشل کروانے کی یا کوئی بھی دوسرا ٹریٹمنٹ لینے کی اپنی سکن کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی آہستہ آہستہ آپ نے مساج کرتے ہوئے اپنے پورے چہرے کے اوپر آپ نے اس کو اچھی طرح سے لگانا ہے گردن کے اوپر لگانا ہے اگر بچ جائے تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً اچھی طرح پہلے لگانا ہے پھر دس منٹ کے لیے اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ آپ کی سکن کے اوپر اچھے طرح سے کام کر لے سوک جائے تو آپ نے دس منٹ کے بعد ساف پانی کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں ہم نے اپنا فیس پیک جو ہے اس کو دھو لیا ہے اس کے بعد دوپٹہ بھی چینج کر لیا ہے کیونکہ دوپٹہ گندہ ہو چکا تھا تو ابھی آپ سکن کا گلو چیک کریں آپ یقین جانے دس منٹ آپ اس کو اپنے چہرے پر لگائیں گے آپ کو کوئی بھی فشل کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی مہنگا کیمیکل والا ٹریٹمنٹ کروانے کی اپنی سکن کے اوپر ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گا برائٹ بھی کرے گا آپ کی سکن سے جھوڑیاں کا بھی حاتمہ کرے گا گورا بھی کرے گا ایکنی کو بھی ٹریٹ کرے گا ایکنی سکارز جو ہوتے نا ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا شرنگ کرتا جائے گا جب آپ لگاتے جائیں گے تو بالکل ہی آپ کی سکن جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں میں ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ